الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على رسول الكریم ونبیه الامین والعالیه واصحابه اجمعین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمك ما لم تكن تعلم وکان فضل اللہ علیک حزیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بوست مؤلمہ اخرج او اصحاب السحاح والحسان اللہم صلی اللہ علیہ وسلم على عبدک ورسولک ونبیہ محمد احمد ولالیه واصحابه وبارک وصل وصل مالے العلم للرحمن جل جلالوہ وصواؤ فی جہلاتیہی یتغمغمو مالت تراب وللعلوم وانما یسعال آلم انہو لا یالمو علم یک نکتا بسست اے باہنر خواندن بسیار باشد درد سر دل قط بچکارائی دت تسبیح و مرقا خود راز عمل ہائے نکوہی دا بریدار حاجت بکلائی برکی داشتنت نیس درویر سفت باشو کلائی دتری دار علم دین فقہ است تفسیر و حدیث ہر کے خواند غیر زی گردد خبیص ہمارے یہاں مدارس اور دینی درسگاؤں کا سال کا یہ اختتام ہے اور اکثر کتابیں ختم ہوتی ہیں اور درجات مکمل ہوتے ہیں لوگ طالب علموں کی دل بستگی کے لیے اور حمت افضائی کے لیے کوئی تقریب بھی کرتے ہیں اور اس میں اپنے کسی بزرگ کو یا خود آخری دعا کرتے ہیں طلبہ کے عزاز میں اور علمی استیناد میں جو باقیدہ علوم سے فارغ ہوتے ہیں ان کی فضیلت اور تکمیل کا دستار بھی ان کے سر پر رکھتے ہیں یہ ایک اعتماد ہوتا ہے کہ جو علم آپ کو ہم سے پڑھنا تھا وہ آپ نے پورا کیا ہے اور اس پگڑی کے خاطر آپ اس علم کا پندار اور اس کی عزت اور وقار رکھیں اور اس کو مٹی نہ ہونے دیں خدا ون تعالیٰ کے ہاں سے سنتی الہیہ ہے کہ علماء کی دعا اور ان کی یہ کوشش ہے اور یہ تدابیر فاضل ہونے والے طلبہ اور علماء کے لیے بہت سودمند ہوتے ہیں اور ان میں بڑی حمت آ جاتی ہے اور بہت ہی خوشبختی کے آثار نمودار ہوتے ہیں اور زندگی پر وہ اس پر فخر اور شکر کرتے ہیں چنانچہ ہمارے ہاں بھی چونکہ الحمدللہ تمام درجات اور صفوفی تعلیم موجود ہے اس لیے پیر کے دن صبح آٹھ بجے اور دس کے درمیان میں بخاری شریف کہ آخری حدیث کا درس ہوگا اور طلبہ کو کچھ نسائح ہوں گے اور ان کے اکرام اور اعزاز میں آنے والے مہمانوں کے لیے بھی کچھ نصیتیں ہوگی کہاں میں اور کہاں یہ نگہتِ گل نسیمِ صبح تیری مہربانی طلبہ کے اعزاز اور ان کا افتخار امتِ مسلمہ کا ترہِ امتیاز ہے کیونکہ طلبہ نبوت کے علوم کے طلبہ ہیں اور تمام انبیاء اور مرسلین کو اللہ تعالیٰ نے علمِ نبوت اور علمِ رسالت عطا فرمایا عقیدہ ہے کہ ہر دور اور زمانے کا نبی اور رسول اس دور اور زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا تھا وَجَعَلْنَا هُمَا اِمَّتَ يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا لیکن ہمارے پیغمبر اور ہمارے رسول نبی الانبیاء اور رسول المرسلین خاتم الرسول والنبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور موجزہ کے علم دیا گیا ہے بخاری شریف میں آپ نے کہا ہے وَإِنِّيُوْتِيْتُ عِلْمَ مجھے علم ہی علم دیا گیا ہے اس لئے آپ کی امت میں علم کا کام بہت زیادہ ہے مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انیس سو تین تیس میں انتقال فرما چکے ہیں اور انہوں نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ قرآن کی تفاصیر چوٹی بڑی پوری ادوری میرے زمانے تک دو لاکھ ہو چکی ہے تو اس سو سال کے اندر بھی اچھا خاصا کام ہوا ہے حرب و عجم میں اور احادیث کی چند کتابیں ان سے اندازہ لگایا جاتا ہے جیسے قنزل و مال میں ایک لاکھ چودہ آزار احادیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں چھانسٹھ آزار احادیث ہے مصند امام احمد میں چالیس آزار احادیث ہے بقیب نے مخلط اس سے دہری تھی یعنی دگنی تھی تو وہ تو اسی اور ساٹھ ہو گئی عجیب بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد بھی سوال آکھ ہے معروف صحابہ بھی سوال آکھ ہے اور تابعین بھی سوال آکھ ہے تب تابعین اور رجال الحدیث وہ بھی سوال آکھ ہیں اور احادیث مبارکہ کی جو معروف کتابیں ہیں ابن ندیم کی فرس سے پتہ چلتا ہے وہ بھی سوال آکھ کے لگ بگے حنفیہ کے فتاوہ تین لاکھ سے متجاوز ہے متون اور شروع اس کے علاوہ ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں اور امتی اجابت ہے میں نے پہلے ایک تقریر کیے اور میں نے کہا کہ اس کو بھولنا نہیں زندگی بر یاد رکھنا کہ امتیں دو ہیں سارا جہان امتیں یا معاشر الجن والانس جن اور انس امتیں آپ کے اہد میمون سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے فرش تا عرش شرق تا غرب شمال تا جنوب عرب تا جم یہ سارے کے سارے امت ہے لیکن اس کو امت دعوت کہتے ہیں ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حق تشریف آوری اور اللہ بزرگ و برتر کی عظمت علوہیت اور وحدت اور فردت کی دعوت دی جاتی ہے کہ تم ایمان لے آؤ آمینو باللہ و رسولی والنور اللہ ذی انزل پورے جہان کے جو انسان ہے اور جنات ہے آپ جنات کے بھی پیغمبر ہیں تب ہی تو خطاب کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ جنوں کو انسانوں پر مقدم کیا یا ایو الناس انی رسول اللہ علیکم جمیع تمام خلائق کے لیے آپ کی باعثت ہوئی ہے آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے آپ کے زمانے سے قیامت تک کا جو زمانہ ہے یہ آپی کا زمانہ ہے آخر الزمان آپ نبی اور رسول آخر الزمان جس کو دعوت دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں امت دعوت اور جنہوں نے قبول کیا ہے اور جو ایمان لائے ہیں ان کو کہتے ہیں امتی اجابت حجاب ایو جیبو کے معنی ہے قبول کرنا جواب دینا مان لینا تو آپ کے زمانے مبارک سے لے کے آج تک اور قیامت تک جو آپ کے نبی آخر الزمان اور رسول الہ قافت الخلائق اور اللہ تعالیٰ کی وحدت فردت یقتائی اور علوہیت اور قیامت کے وقوع پر یقین لگتے ہیں مسلمان جسے ہم کہتے ہیں یہ امتی اجابت ہے امتی اجابت کا کام آخرت کے لئے اس لئے آپ کے ذمہ قرآن شریف سیکھنا ہے پڑھنا پڑھانا ہے احادیث پڑھنا ہے پڑھانا ہے فقہ ہے علوم ہے فنون ہے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے ہاتھ تو بس روایتیں خالی احادیثیں تفاصیریں فقہ ہیں اصول ہیں بہت سنگین نوئیت کا سوال ہے تیس بتیس سال غور کرنے کے بعد یہ جواب اللہ نے نصیب کیا ہے اور اسی جواب پر جینا اور مرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا ان کو بطور سزا کے پوری دنیا دے دی گئی سب کام وہ کرے گھڑیا وہ بنائے لورڈ سپیکر وہ ایجاد کرے جہاز وہ اڑائے موبائل وہ بنائے میزائل وہ بنائے اور وہیں اس میں مرے بم اور ایٹم بم اور ٹکنالوجی اور سائنس اور جدید اور قدیم آلات جتنے دنیا کے ہیں اس میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں بالکل ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کوئی اور عالم ہے جزا اور سزا نافذ ہوگی اگر اس عالم کا یقین ہوگئے تو پھر ایمان لے آئیں گے اللہ اکبر و کبیرہ جو لوگ نبی آخر الزمان کو رسول برحق مان کر اور آپ کی تشریف آوری اور آپ کے ذریعہ آئی ہوئے شریعت کاملہ پر ایمان لے آئے یا اپنے اپنے زمانوں میں ہر رسول اور نبی پر ایمان لے وہ امت مسلمہ امت عجابت ہے انہوں نے دین قبول کیا ان کے ذمہ بس عبادات ہے اور معاملات کو صحیح کرنا ہے اور آخرت کی فکر کرنی ہے ان کے ذمہ بہت بڑا سائنس نہیں ہے نہ دنیا کو آباد رکھنا ہے دنیا تو احمقوں کی وجہ سے آباد ہے منیاد رکھیں گے اور نوے سال تک یہ عمارت چلی گئے تو نوے سال رہے گا کیا کہ میں رہوں یا نہ رہوں تو یہ احمق ہے نا نوے سال اور سو سال کی فکر کر رہے اور کل پر سو جانے والا ہے یا قبر کی فکر نہیں کر رہے مکان میں بہت لوگ رہیں گے لیکن آپ قبر میں تن و تنہا ہوں گے کوئی ساتھ نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب مثال دی آپ نے فرمایا دیکھو دنیا میں تین چیزوں سے تعلق ہے ایک مال سے ہے بہت زیادہ ہے مال سے مال نہ ہو تو بیٹا کہتے ہیں نہ آہ لے کچھ کماتے ہی نہیں اور اگر پرلے ججلے کا رزیل کمی نہ ہو لیکن مالدار ہے کہتے ہیں بہرحال میرا خیال لگتا ہے اور مال تو اتنا بے وفا ہے کہ جس بیماری سے انسان اٹھ نہ سکے اور اس میں اس نے کچھ کہا ہے تو فقہ کہتے ہیں ایک بڑا تین میں نافذوں کا وسیعت ہے وہ دو بڑا تین رشتہ داروں کا ہو چکا ہے بھئی ابھی مرا نہیں ہے بیماری مرنے والی تھی اور دو حصے چھ لاکھ میں سے چار لاکھ نکل گئے وہ آپ کا نہیں ہے آپ صرف ایک سلس میں بات کر سکتے ہیں مال لے تو بسر پر ساتھ چھوڑ دی ہو جس کے لئے مہیت بھی کرتے ہو قتل بھی کرتے ہو جیل بھی کٹتے ہو گرمی و سردی کسی چیز کی پرواں نہیں بس پیسے ہونا چاہیے تو اب بہ اور رشتہ دار جو ہے وہ قبر تک چلے جاتے ہیں اب تو وہ زمانے بھی نہیں ہیں بھئی یہی جنازہ پڑھ کر گیدردر گاڑیوں میں بیٹھ کے نکل جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ قبر تک چلے جائیں گے تو بس جتنا جل دو سکے مہیت کو قبر میں اتارے اور قبر بنا لے اگر کوئی سنت سے واقف ہو تو وہ تلاوت اول و آخر بقرہ پڑھ لے گا اور اگر کوئی عالمی دین ہو تو دو چار جملے نصیت کے کہہ دے گا ورنہ دعا ہو جائے گی اور لوگ چلے جائیں گے مال نے بستر پہ ساتھ چھوڑا رشتہ داروں نے قبر تک ساتھ دیا آگے نر وہ ہے جو گھر پہنچا اور ماتم کا پٹا ہوا ویسے ہی تکا ہوا پریشان حال ہوتا ہے اور آمال جو اس کے ہیں وہ قبر میں ساتھ جاتے ہیں اللہ اکبر نماز زکاة روزہ حج صدق وفا جتنے پسندیدہ امور ہیں یہ نیک آمال ہیں اور جتنے نا پسندیدہ ہیں یہ سیئیات اور گناہ ہیں ہاں کڑی وڈی وی راہوڑی او تا لورایا بلا کھڑی اس خوشکڑ تر قیامت اور قرار پروت یا سلامت کہتے ہیں اگر آمال نیک کر چکے ہو تو وہ آپ کے لئے روشنی ہے قبر میں اب تسلی سے رہو اور قیامت تک آرام کرو بخاری میں ایک اسوال جواب کے بعد میت کو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت الحروض آرام سے سو جائیے جیسے دلھن یا دولس ہوتا ہے جس کو کوئی جگانے والا سوائے محبوب کے نہیں آتا اللہ اکبر و کبیر تو مال کے لئے بہت زیادہ پٹائیاں کھانی ہوتی ہے اور بڑی مشقتیں اور عزت خاک کر کے اور اپنے اور پرائے کو ناراض کر کے اس نے تو بستر پریز ساتھ چھوڑ دیا اور آئیزہ و اقربہ جن پر بڑا فخر و ناز ہوتا ہے یہ ہماری برادری یہ یہ میری قوم ہیں یہ میرے لوگ ہیں وہ قبر تک چلے گئے تو بھی کوئی اللہ سے ڈرنے والا اور سنت کا احتمام کرنے والا پرنہ آپ تو جنازوں میں بھی لوگ نہیں ہوتے یا ہمیں جنازے دیکھتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں کہ شکر کرو کہ اللہ نے دینی ادارہ قائم کیا ہے اور ہر وقت دو سو تین سو چار سو طلبہ موجود ہوتے ہیں ویسے تو آٹھ سو آزار ہوتے ہیں الحمدللہ اور یوں لوگوں کے جنازے معزز ہو گئے محترم ہو گئے کیونکہ طالب تو اور عالم دین ضرور جنازہ پڑے گا وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان کا آخری حق ہے اور میں اکثر طلبہ کو کہتا ہوں کہ تمہارے پیچھے لوگ جنازے لاتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں علوم پڑھنے والے ہیں یہ ہمارے مرہوم کا جنازہ پڑھ لیں گے تو ہمیں آگے مرہوم کو آسانی ہو جائے گی الحمدللہ یا لہذا ورنہ لوگ جنازے میں تقریبا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اب بھی باہر ایسے ملکوں کے نام سنتا ہوں جہاں میت ہونے کے بعد پھر مزدوروں سے سارا کام کرائے جاتے ہیں نہلاتے ہیں دھولاتے ہیں کفناتے ہیں اٹھواتے ہیں پتہ نہیں کئی نفناتے ہیں یا پھینکاتے ہیں یہ بھی پتہ نہیں اللہ تعالی کا شکر کرنا چاہیے کہ مسلمان ہیں ہم اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ایک آزاد ملک میں ہم آباد ہیں کسی کسی باتیں سننے میں آتی ہیں چائنہ نے آج برکے پر اور داڑی پر پابندی لگائی ہے کسی علاقے میں ہم ان کے سی پیکوں سے خوشے یہ نہیں دیکھتے کہ کئی پاکستان ان کا لقمیا جل نہ بنے پیسے تو آپ کے پاس ہی نہیں دوسرے کوئی قرضوں پر ملک چلا رہے ہیں کہ ایسا نو کہ آپ سے اس کے بدلے میں ملک کیلئے جیسا تاجکستان لے چکے ہمارے وہ کمران تو بلکل دیوانے ہو چکے ہیں ہندو اور سکو کے تہواروں میں جا کے مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ جنت کے فیصلے نہ کرو جہنم کے یہ تو فیصلے ہو چکے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے لئے جنت فیصلے ہو چکا ہے تم کون ہوتے ہیں ایسی باتیں کرنا ہے تمہیں حق کیا ہے ان کے ہاں جا کے اسلام کے مدائح بیان کرنا چاہیے اور ان کو دعوت دینا چاہیے کہ سکھ مذہب یا ہندو مذہب یہ بجاجی اور ٹیمپریری ہے یہ زمین پر بنے یہ حقائق نہیں ہے حقیقت انت دین اند اللہ الاسلام ان کے سامنے کہتے ہیں سب مذہب برابر ہیں سب حق انہا لاللہ و انہا علیہ راجیو خدا جانے کے علماء کب فتوہ دیں گے وہ تو اور ڈر گئے روزانہ ان کو دم کھانے کے لئے مختلف حربیں استعمال کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ عقیدے اور ایمان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں حدیث شریف میں پیغمبر نے کہا ہے کہ جب حالات ایسے ہوں اور دین کے خلاف باتیں ہو فَعَلَلْ عَالِمِ اَنْ يُزْحِرَ عِلْمَوُ عالم دین کو چاہیے کہ صحیح صورت حال واضح کرے اور اگر ایسا نہیں کیا ہے قیامت کے دن ان کو آتشی زنجیروں میں جھکڑا جائے گا اور آتشی کینچیوں سے اس کی زبان کاتھی جائے گی کہ آپ نے کیوں حق بیان نہیں کیا حق موقع پر ہونا ضروری ہے بے موقع حق سے فائدہ نہیں ہوتا دو چیز تیرہ اقلست دم فرو بستن با وقت گفتن و گفتن با وقت خاموشی اللہ اکبر کچھ سیاست کے نظر ہو گئے کچھ اپنے بے نیازی کے نظر ہو گئے اور اسلام کو اس طرح یتیم مسکین چھوڑا ہوا ہے ایک وزیر اعظم چند دنوں کا مہمان جس کی پوری زندگی داق دبوں سے بری ہوئی ہے وہ سکیاتری اور ہندو دھرمیوں کے سامنے علماء اور مسلمان اور قرآن اور سنت کا ابتمس خورو استحضا کر رہا ہے کہ تم لوگ اچھے ہو اور ہمارے مسلمان خراب ہیں ماذا اللہ و استغفر اللہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلاتا عرب سے پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربہ ہے اور پھر چونکہ علمائی دین مدرسوں میں پیدا ہوتے ہیں مدارس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ خود کفیل علماء پیدا کر رہا ہے خود کفیل کو سمجھ لو ذرا یہاں کا انجینئر اگر یہیں انجینئرنگ کر لے اور پورے ملک کو ٹاپ کر دے اور اچھے مارک سے پاس ہو جائے پھر بھی اس کی تنخواہ بیس ہزار و چالیس ہزار ہوگی لیکن وہ چلے جائے امریکہ یا کنیڈا یا کسی اور غیر مسلم ملک اور وہاں چند دن کا کورس کر لے اور واپس آ جائے اس کی تنخواہ چھے لاکھ ہو جائے میرے جاننے والوں میں اتفاق سے دو بھائی ہیں دونوں جمعے میں موجود ہیں ایک چھے لاکھ تنخواہ لیتا ہے اور دوسرا چالیس ہزار میں نے کہا یہ کیوں کہ میں نے یہاں کورس کیا ہے اس نے باہر سے کیا ہے یہ اپنے ملک کی عزت لوگوں کے نگاہ میں اتنی زیادہ ہے اور اپنے ملک کا کورس کتنا محترم ہے کہ وہ شرم کا ایک تین ہے جو پیچھے لگا ہوتا ہے اس شرم کے تین کو ہٹانے کے لیے باہر سے مہر لگانی پڑے گی لیکن الحمدللہ مدرسوں نے جو فصل پیدا کیا ہے وہ پختا ہے کارامد ہے دارالوم دیوبند دنیا کے اندر ہمارے علم اور عقائد کا مرکز ہے لیکن ہمیں وہاں سے کوئی مہر لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی جگہ خوش رہے اور اندو کی شرارتوں سے بچے رہے اور پورے عالم میں اللہ ان کی برکات موجزن فرمائے ہر دیوبندی مدرسہ اپنی جگہ دارالوم دیوبند ہے حرمین الشریفین زادہم اللہ و حفظم و سلامہ و رزقنا اللہ الحضور فیہم علی الحج والعمر والزیارہ مع الذین نحبهم و مع الذین يحبوننا بتوفیق رفیق لیکن فی ادنا فرصتِ ناجدہ وہاں سے بھی کوئی مہر نہیں لگوانی وہاں سے بھی کوئی علوم کا احتیاج نہیں ہے بلکہ بعض مواقع پر ان کی خدمت میں گزارش کرنی ہوتی ہے کہ ان مسائل میں آپ غلطی کے شکار ہو رہا ہے اور الحمدللہ دسو جگہ انہوں نے رجوع کیا ہے اعلان کیا ہے کہ اس میں ہم سے غلطی ہو رہی ہے کیونکہ نئے نوجوان ہیں ڈاکٹر ایٹ کر لیتے ہیں ام القرآن سے یا جامع اسلامیہ امام محمد ریاض سے یا جامع اسلامیہ مدینہ منورہ سے صرف ڈاکٹر ایٹ سے توڑا ڈاکٹر صاحب کوئی بنتا ہے ہمارے ڈاکٹر عبدالعزا کسکندر ہے بہت اچھے عالم ہے بزرگ استی ہے ان کے خدمت میں ایک تعلیم ہے اس نے کہا مجھے بہت شدید بخار ہے ذرہ دوا لے کے وہ نے کہا بیٹھے میں یہ ڈاکٹر نہیں میں تو یہ علم والا ڈاکٹر ہوں وہ سمجھے کہ یہی ڈاکٹر جو کلیڈے کو میں بیٹھا رہتے ڈاکٹر صاحب یہی ہے یہ اور ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر مولیوں کے ساتھ ڈاکٹر لگ گیا ہاں یہاں میرے پاس ایک ڈاکٹر آئے ہوا ہے تو وہ میرے ساتھ کا پڑھا ہوا ہے تو میں مجھ سے کہا کہ آپ نے بس مدرسے پر اقتفاق کیا میں نے کہا آپ کو یاد ہے جب آپ دارلوم حقانی ایسا پڑھ کے فارغ ہوئے تو آپ کے پیر مہانا شرف خان صاحب پشاور یونیورسٹی والے نے آپ سے پوچھا کہ قاضی صاحب کیا کر رہا ہے تو انہیں کہا کہ میں لاؤ پڑھ رہا ہوں تو انہیں کہا اللہ کے بعد پر لاؤ کی کیا ضرورت انہیں دارلوم سے فضیلت کے بعد تمہیں کیا ضرورت ہے ہنگریزوں کے دم پکڑنے کی اور ان کے سلیبس پڑنے کی میں نے یاد ہے آپ کو انہیں کہا ہاں میں نے کہا تم پر تم سے عمل نہیں وہ مجھ سے ہوا ہے میں نے کہا دیکھو جس کی دکان کامیاب ہو نا تو وہ اپنے بیٹے کو بھی اس جیسی دکان اپنے بھائی کو بھی اس جیسی دکان اور جس کی دکان ناکام ہو وہ اپنے بتیجے کو کہتے کہ تُو خربوزے اور ٹوماٹر لگا یہ کام تو ہمارا چلی نہیں رہا ہے تو میں نے کہا الحمدللہ ہمارا علم فائدہ بخش ہے الحمدللہ ہمارا علم نور اور سرور سے مالا مال ہے اور تجھ جیسے ڈاکٹر پچاس ہم ملازمت پر رکھ سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے پھر میں نے اس کا توڑا سا جائز ہے لیا میں نے کہا آپ نے مولانا عبدالحق صاحب جیسے برکت المحدثین سے بخاری ترمیدی پڑھی یاد ہے آپ کو اس نے کہا ہاں میں نے کہا بخاری میں یہ حدیث نہیں تھی کہ ٹخن مرد کے کھلے رہنے چاہیے اور ترمیدی میں یہ حدیث موجود نہیں ہے کہ پیغمبر ایک صحابی کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے کہ بس پانچے یہاں تک لاؤنا اس سے نیچے کرنا حرام نہ جائز ہے تو یہ دونوں حدیثوں کے ہوتے ہوئے آپ کے پانچے دیکھو کہاں ہیں کیونکہ آپ ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب کینے شلوار سی دیئے اور کمیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حالا کابلی خبرہ بھی ٹولہ انجاز عرصی غلط میں نے کہاں اپنے گھر آؤ اور اپنے گھر کو آباد رکھو اسلام ہمارا گھر ہے اور اس اسلام کی وجہ سے آپ کو لوگ قاضی صاحب کہتے ہیں اور مولانا صاحب کہتے ہیں اور مفتی صاحب کہتے ہیں وہیدھر ان کو پتہ نہیں کہ وہی صدم تشین دے عرصہ خراب تراب دے بالکل تو میرے بھائیوں ہم کسی نظام کے خلاف نہیں ہیں تم شوق سے کالج میں پڑو پارک میں کھیلو جائز یا گباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو بس ایک سخن بندہ اجس کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بولو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو جس کا دین ہے اللہ کو یاد رکھو جس نے رسولی برحق بیجائے اللہ کو صحیح طرح پہچانو اس نے قرآن نازل کیا اور مخفوض رکھا ہے مخفوض اس لئے رکھا ہے کہ خالی قرآن ہاں ہی ہوتی رہے مخفوض اس لئے کہ صرف تراوی ہوتی رہے حافظ صاحب نکل آئے تراوی کے دنوں میں داڑی بڑھا لیتے عید کے دن پر مڑھا لیتے یہ کیوں کہتے ہیں لوگ پہ پیچھے نماز نہیں پڑھتے میں نے کہا اب جو پڑی ہوئی ہے اس کا یادہ ضروری جیسے کوئی کافر مرتد ہو جائے اور علماء ایک قول میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی نمازیں دوبارہ پڑی جائے مَعَذَ اللَّهُ وَاَسْتَغْفَرُ اللَّهُ اللہ تعالی حفاظت فرمائے یہ بھی ایک دردنگیز مسئلہ ہے کہ بچے کو خالی قرآن یاد کراتے ہیں بھائی بچے کو ماحول بھی دینا ہے اگر آپ نے اس کو قرآن یاد کرایا ہو جائے گا دوڑائی تین سال میں لیکن پھر وہی بچہ ٹائی باندے گا وہی پکلون پہنے گا وہی بچہ دھاڑی منڈائے گا تو اور کون سے کامیں نہ کرنے کے اس سے آپ کیا روکیں گے وہ آپ کے سامنے کرے گا کیا میں نے ایک بیان میں کہا کہ اس قسم کے لوگوں کو قرآن یاد کرانا اور قرآن کو گٹر لائن میں ڈالنا برابر ہے تو ایک عالمی دین بڑا خفہ ہوا مجھے کہتے ہیں بہت سخت لبو لے جائے استعمال کرتے ہو میں نے کہا یہ سخت کسے کے علاوہ تیرے جیسے نرم لبو لے جیسے نہیں بندے جب دانہ سخت ہونا پھوڑا تو سرجن کہتے ہیں کٹنا پڑے گا کیوں؟ اگر یہ نہیں کٹا تو پورا مونڈہ کٹنا ہوگا پھر ابھی صرف آپ کا ہاتھ کٹے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو شاعر دین ملت کی حفاظت کی غیرت اور حمد نصیب فرمائے قرآن کریم سرمائے ہیں امت مسلمہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو احادیث اور سنت کی شکل میں مفصل مدلل موجود ہے وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے اور اسلام کا عظیم زاویہ افکار ہے عقائد و عامال ہیں لیکن ان کے تحفظ کا سامان الحمدللہ دینی اداروں میں اس کے لئے مدارس اور دارلوم اور جامعات قائم ہوئے ہیں ہٹارہ سو ستاون کی جنگی آزادی میں کل ہندوستان کے مسلمانوں نے کوشش کی کہ انگریز غاصب ظالم اور خونخوار کو کسی طرح پسپا کر دیں لیکن حالات کے نامسائد ہونے نے یا اپنے مہاری آستینوں نے یا انگریزی سادش ہونے یا مغلی سلطنت کے زوال نے یا بعض بیدار مغضوں کا بحث ہونے نے اس بہترین جنگ کو آزادی اور حریت کے بجائے ان کو سزا دلوانے کا موقع فراہم کیا میں اس کا تفصیل نہیں کر سکتا ہوں میں ویسے بیمار ہوں تو کتنا ظلم ہوا ہے اس کے بعد اور مسلمانوں کا کیا حشر ہوا ہے اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی عالم داڑی والا اونچے پاجامے والا کوئی نظر ہی نہیں آئے گا جو نظر آتا اس کو قتل کرتا ہے یہ اعلان ہوا تھا تو اللہ کے دین کا درد رکھنے والے اور اسلام کے غور و فکر اور سوز رکھنے والے اکابر علماء فقہاء اور ارکان دین انہوں نے سوچا کہ ایک ایسا نظام بنایا جائے کہ عالم کبھی ختم نہ ہو اور اس کے لئے دارلوم دیوبن کی بنیاد رکھی گئی اس سے پہلے دلی کی درسگاہیں سرانکوں پر شاہ عبد الرحیم اور شاہ علی اللہ اور شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالغنی شاہ رفی الدین اور شاہ عبدالقادر اور شیخ عبدالغنی مجددی اور سارا جہان مرانا فل الرحمان گنڈ مرادبادی اور مرانا احمد علی محدث سارا بوری اور ان سے پہلے بھی زبدی بلغرامی علی متقی گجراتی طاہر پٹنی جیسے اکابر اور علم کے معادن اور بہور رہے ہیں لیکن یہ خال خال ہو دے دے کوئی نظام نہیں تھا دارلوم دیوبن نے یہ کارنامہ انجام دیئے کہ مستقل ایک سلیبس کے تخت ایک نساب تعلیم کے تخت لوگوں کو داخلہ دیا اور ان کو آگے بڑھایا اور ان کو قرآن سنت فقہ اصول فرو ان سے برائے راست استدلال کرنے اچھے اور خراب کو پرکنے صحیح و سقیم کو امتیاز کرنے حق اور باطل کو پہچاننے کسلیقہ و طریقہ لوگوں کو ہاتھ میں دیا دارلوم دیوبن کے اتباع میں پورے ہندوستان کے طول و عرض میں اور پھر وہاں سے پڑھ کر افغانستان میں ترکیہ میں ایران میں اور پھر دیار کفر میں سابق مشرگی پاکستان بنگالہ میں مدارس کی داگ بیل ڈالی گئی اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ پاکستان جس میں جنرل زیا کے علاوہ جتنے حکمران آئے ان پر یہ بوت سوار رہا ہے کہ یہ مدرسو والے اچھے لوگ نہیں ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے صرف وہ ایک مومن و مرد میدان تھا جس نے غلط ڈیکٹیشن کبھی قبول نہیں کی اور اس نے ہر دفعہ کھاکمہ دارس کی حریت اور آزادی پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے سترہ ہزار مدرسے موجودہ پاکستان میں صرف دیوبندیوں کے ہیں الحمدللہ قصر اللہ حمصالہ و آتباع اور باقی دوسرے جو ہے یا اکڑیاں بکڑیاں ڈکڑیاں یہ آٹھ دس ہزار میں سارے آ جائیں گے کیونکہ ان کا کام تو شور شرابے سے اور گانے سے اور جلوس نکالنے سے ہو جائے گا ان کو مدرسوں کا کیا کام آج بھی مضبوط مدارس پورا نظام تعلیم کو آخیر تک پڑھانے اور سمجھانے کے مدارس پورے عالم کو سلعبس اور زندگی کا میعار دینے والے مدارس صرف توحید و سنت فقہ آنفی اور حضرات دیوبند سے جو امتصاص اور امتزاج رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طریقہ اور سلیقہ دیا اللہ قیامت تک نصیب فرمائے اور خاک ہو جائیں گے نکتہ چینی کرنے والے وہ غریب سمجھتے نہیں ان کو اندازہ نہیں ہے ان کو یہ خیال نہیں کہ مدارس میں بدماشی اور فہاشی دونوں بدترین جروں میں مثلاً کسی کے پاس ہتھیار ہے تو وہ بدماش سمجھا جاتا ہے خبردار تو طالب ہوگے تیرے پاس پسٹول کیسے ہے نکلو یہاں سے پسٹول تو ذر کے نار چاکو اور چوری نہیں ہو سکتی اللہ کے فضل سے حالانکہ ہمیں موجودہ فضائے معلوم نہیں ہے ہم بھی وزارت داخلہ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ ہمارے تمام طلباء کو آپ کل پاکستان لیسنس کے ساتھ تمام چاہو پسٹول دے دیں لیکن ہمیں اس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ نظر آتا ہے کبھی بھی علماء دین نے یہ بات نہیں گئی ہمیں طالب کی زندگی بنانی ہے ہمیں اسے وارث الانبیاء بنانا ہے ہمیں اسے فقر اور درویشی سکانی ہے اسے ہمیں کفایت فید دنیا عطا کرنی ہے اسے ایک حسین جمیل اللہ کو ماننے والا اور نبی کی سنت پر غیرت کرنے والا بہترین سپسالار بنانا ہے طالب کوئی کیمرہ رکھے یا طالب کوئی تصویر رکھے اور استاذ پکڑے مجال نہیں کہ وہ وہاں پر آباد رہے اس کی جڑے وہاں سے ختم کی جائے گی کہ آپ طالب علم ہیں آپ کو تم وہ رسائے انبیاء پر رہنا ہے اخبارات تک طالب علموں کو علا ہو نہیں ہے الحمدللہ ان کے پاس ان کے درسگاہ میں ان کے تعلیم میں قطن اخبار نہیں ہو سکتا ہے حالانکہ وہ دنیا کی ایک ضرورت ہے باہر جا کر کے سب پڑھتے ہیں لیکن درسگاہیں ہماری نور ہے برکت ہے تقوی ہے ورہ ہے اللہ تعالیٰ کے پہچان اور اللہ تعالیٰ کے ماننے اور اللہ سے ڈرنے کے مراکز ہے الحمدللہ اور سو فیصد اس پندروی صدی میں بھی مدارس کے اندر کوئی برا انقلاب نہیں آیا میرا مدرسہ چونکہ میں کمزور و آجز ہوں اس میں کمزوری ہو سکتی ہے لیکن میرے علاوہ جتنے علماء ہیں وہ ایمان میں اور علم و عمل میں مجھ سے مضبوط ہے اور میرے سر کے تاج ہے اسی طرح ان کے مدرسے بھی اتنے ہی مضبوط ہیں ان کا نظام تعلیم بھی اس قدر قوی ہے اور انہوں نے ہر طریقے سے امن و امان قائم کیا ہے اور یہ امن و امان چند روزہ نہیں ہے کسی کے کہنے سے نہیں ہے یہ ہمارے علم ہمارے ایمان ہمارے دین ہمارے نساب ہمارے مسلک ہمارے مکتب فکر کی جان اور روح ہے ہمیشہ کے لیے یہ ہوگا انشاءاللہ چنانچہ تعلیمی آفتہ تبکہ کی اطلاع کے لیے میں ایک بات سناتا ہوں آپ ذرا غور سے سن لیں دائرت المعارف اردو دانشکدہ لاہور اس نے ایک انسائیکلوپیڈیا شائع کیا ہے چالیس جلوں میں تقریباً یہاں محلے کا ایک نمازی تھا اللہ اس کو غریق رحمت کرے عبد الرحیم صاحب وہ بھی اس کے ممبر تھے اور ان کے توسط سے وہ جلدے مجھے آتی رہی بعد میں وہ فوت ہو گئے لیکن انہوں نے جلدے بیجنے جاری رکھا اس میں دارلوم دیوبن کا جب نام آیا حالانکہ اس بورڈ میں کوئی بھی ہمارا خانوادہ نہیں ہے اور لوگ ہیں اگر وہ کتاب لکھتے ہوئے سب چیزیں سامنے رکھیے تو وہ لکھتے ہیں کہ اس مدرسے کا بنیاد رکھنے والا مولانا محمد قاسم نانوتوی علم میں اور تقوی میں بہت مشہور تھے چنانچہ دیوبندی مدرسوں کا مزاج بن گیا کہ علم راسخ ہو اور تقوی بنیادی طور پر موجود ہو وہ دنیا کی کتاب لکھی گئی ہے دائرت المعارف اردو دانشکد الہور نے شائع کیا ہے انسیکلوپیڈیا آفدہ اسلام اور اس میں دال کے پٹی میں دارلوم دیوبند ہے اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کچوں کے بانی حد درجہ مضبوط عالم اور آلہ درجہ کا خدا رسیدہ اللہ سے ڈرنے والا تقوی دار تھا اس لئے دیوبند کے مزاج میں راسخ علم اور اللہ سے ڈرنہ موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک آباد و شاد رکھے تو چونکہ اس قسم کے تعلیمات اللہ تعالیٰ دینی مدرسوں میں ہمیشہ کے لئے علماء و دین کے خادموں سے لیتا ہے اور یہ مدارس جو ہے یہ مولویوں کے نہیں ہیں یہ بھی یاد رکھو یہ اسلام کے ہے اور اسلام آپ کا ہے تو یہ سارے مدرسے آپ کے ایک مولوی ایک مہمان کو دو ٹائم نہیں رکھ سکتا ہے پہلے ٹائم پہ بڑے زور اور شور سے بریانی اور فیرنی اور کورمہ کھلا دے گا دوسرے ٹائم میں ڈال اور آلو آ جائیں گے تیسرے ٹائم میں ان سے پوچھیں گے کہ کشتی بھی تیار ہے تو روٹی بھی تیار ہے وہ قریب میں ایک دریا تو اس پہ کشتی لگتی ہوئی لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے یہ چھوٹا سا جو مدرسہ ہے اس میں بارہ سو طالبیل موقع تینوں ٹائم کھانا پکتا ہے اور ایک مہینے کا خرچہ چالیس لاکھ کے قریب ہے اور یہ چالیس لاکھ ایسے جیسے چالیس روپے اس ممبر سے کبھی آپ سے اپیل نہیں ہوئے اپیل کی کیا ضرورت ہے اللہ وہ دن نہ لائے توبہ استغفر اللہ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک بس ہم دارالدیس میں بخاری شریف پڑھاتے ہیں دعا کرتے ہیں طلبہ سے اور یہاں پانچوں نماز آجست فقیر جب صحت میں ہو تو خوب پڑھاتا ہے اور دعائیں ہوتی ہیں وہاں تک جانے سے پہلے دعا قبول ہو چکی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس میں ہم اکیلے نہیں ہیں آپ سب برابر کے شریک الحمدللہ یہ مدارس ہمارے اکیلے ہوتے تو ہم بہت گناہگار اور آجز اور پریشان حال ہیں یہ بھی ختم ہو جاتے لیکن یہ اسلام کے قلعے ہیں توحید کی چھاؤنیا ہے محمد الرسول اللہ کے سنت کی تفصیل و تشریق سبزہزار باغ ہے جس پر ہمیشہ بہار رہے گا کبھی خزان نہیں آئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ لوگ علماء سے دین کس طرح سیکھتے ہیں اور لوگوں کا علماء دین پر کیسا اعتماد ہے اس دوست سے معافی بھی مانگتا ہوں وہ خافہ نہ ہو جائے کہ آپ نے ممبر پر کیوں ذکر کیا ایسے تقویدار بھی ہے کہتا ہے بس اللہ اور ہم اور آپ بس ہو گیا تو ہمارے یہ پنک اونک کے کبھی کبھی پرانے بھی ہو جاتے ہیں اتفاق سے ایک دو پنکے آگے پیچھے ہو گئے تو برادر منصور نے اور ان کے دوستوں نے مجھے کہا کہ پنکے میں دلوانے ہیں میں نے کہا کتنے پنکے چاہیے کہنے لگے ایک سو ہو تو کئی منازل میں لگ جائیں گے تو ہم پھر اس طرح مخلص دوستوں کو یاد رکھتے ہیں نا تو میں نے ایسے ہی بارہ سوہ بارہ وجہ ایک دوست کو ٹیلی فون کیا مجھے پتہ نہیں تھے کہ وہ منحوس دنیں اتوار کا لانتی دنیں جمعہ کا قاتل دنیں سیاسی مولویوں کا بھی ایمان ہل گیا ہم سمجھتے تھے کہ وہ شریر ہیں پتہ چلے کہ ہمارے اخیار بھی ساتھ ہیں ان کا بھی ذہن تبدیل ہوئا میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکلایا تو اس نے ٹیلی فون کیا میں نے کہا کیا ہے بارہ بج گئے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے آج اتوار ہے نا ہم تو سوتے رہتے ہیں میں نے کہا اچھا معاف کرنا کہ اب کیا معاف کرنا ہے میرے نین برباد کر لی بتائے کیا کام ہے سن لو ذرا پوری بات میں نے کہا کہ ہم مسجد میں پنکے پرانے ہو گئے ہیں نئے لگانے ہیں ایسا نہ ہو کہ جمعہ کے ان دن نمازیوں پر گھر جائے تو سو پنکے چاہیے کہا سو پنکوں کے لیے مجھے ٹیلی فون کیا اور میرے نین خارت کر دی اب یہ ایک ہزار پنکے آپ کو رکھنے ہوں گے ایک ہزار پنکے میں سو نہیں بھیجوں گا تو میں نے کہا بھائی ضرورت سو کی ہے اور ہم ایک ہزار کہاں رکھیں گے رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتا تو اس نے کہا یہ بتاؤں کہ مجھے عجر کتنے کا ملے گا میں نے کہا تجھے ایک ہزار پنکوں کا ملے گا کہا ایک مفتی سے مہر لگوا دینا اتوار کا دن بھی ہمارا بابرکت ہو گیا چھٹی بھی ہماری منظور ہو گئی اندازہ لگائے لوگ کیسی قدر کرتے ہیں کیسے نچاور ہوتے ہیں کیسے خوش ہوتے ہیں ہزار پنکے خریدنا ہزار پنکے ایک ٹیلی فون پر دینے کوئی آسان کام ہوتا ہے اللہ اکبر و کبیر میں آپ کو کیا کہوں کہیں اور کچھ نہ سمجھ لے لوگ کی ذہن بھی عجیب ہے میں کوئٹہ میں عجیب بات ہے کہ عالمی دین کوئی نہیں کوئٹہ میں دین کی ساری کتابیں وہاں آتی ہیں کوئٹہ ندہ دا مادن عوض کوسرد ہے کوئٹہ کیا ہے علوم کا مادن ہے اور ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے اس کو کہا یہ غزالی کی تفسیر یہ ہے ایک سو اٹھائی صف ہے اس نے کہا نہیں مشہد کی جام مسجد میں ایک تفسیر پڑی ہے پانچ سو جلدوں میں اصلی تفسیر خطی اسی لاکھ کی مل جائی میں نے کہا حقیقت ہے کہا بالکل اچانک ایک دوست کا کراچی سے فون آیا مجھے کہا کہاں ہوں میں آنا چاہتا ہوں میں نے کہا میں تو ایک آت دن کے لیے کوئٹہ آیا ہوں کہا کیا کرتے ہیں میں نے کہا کتابیں دیکھ رہا ہوں کون سی کتاب دیکھیں اور میں اسے جان چھڑا رہا ہوں میں نے کہا کتابیں تو بہتے ہیں کہ ایک کا دن ڈام لو میں نے کہا بھی ایک تفسیر کا سنا ہے کہ وہ پانچ سو جلدوں میں ہے اور اسی لاکھ کی ملے گی اس نے کہاں ڈن کر آ دو میری طرف سے اجازت ہے ڈن کر آ دو کہ میرے بات کر آ دو پانچ منٹ میں اس کو ابھی بل جائیں گے کہاں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تو آخرت بنانی ہم نے تو آپ کو اپنا سفارشی بنانا ہے کہ اللہ جب ان کو ضرورت تھی ہم نے کمی نہیں کی میں زار و قطار رونے لگا وہ میرے ساتھی بھی رونے لگا انہوں نے کہا دنیا کے لوگ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جنت کے مستحق ہے اور انشاءاللہ اس قسم کے قدردانوں کے دامن کے نیچے جتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں طلبہ پڑھتے ہیں علوم سیکھتے ہیں امام بنیں گے معزنین خطبہ مدرسین انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب لوگ اس میں شریک ہوں گے باقی تفصیلات پیر کے دن ختم بخاری میں واخر داوانا ہے الحمدللہ اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اشہر ان لا اله الا اللہ اشہر ان لا اله الا اللہ اشہر ان محمد رسول اللہ اشہر ان محمد رسول اللہ حی على الصلاة حی على الصلاة حی على الفلاح حی على الفلاح اللہ هو اكبر اللہ هو اكبر لا اله الا اللہ الحمدللہ جل وعلا اللذی خلق الارض والسماوات العلا وہو الہ في الارض والہ في السما اللذی جعلش قمر نورا والشم تدیا الرحمن وللنش استوه له ما في السماوات وما في الارض وما تحت الثرع علا له الاسماع والحسن فدعوه بها علا له الخلق والعمر تبارک وتعالی وصول اللہ وسلم علا رسوله المصطفى ونبیه المجتبہ وامینه علا وحی السما شافع الشفاع یوم الجزا وعلا آله واسحبه افضل الخلائق بادل انبیاء ومن بهدیهم اقتدع وبعثارهم اقتفع من المفسرین والمحدثین والفقہ علا یوم الجزا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ حصطفا لکم الدین فلا تموتن اللہ وانتم مسلمون ان الدین انداللہ الاسلام ومن يبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل من وہو فی الاخرہ من الخاسرین اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام دینا نبی سید الخدر رضی اللہ تعالی عنہ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنسیح قیل لمن یا رسول اللہ قال للہ و لرسول و لیائمت بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن الازیم و نفعان و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد قدیم و اشہدو انہ سیدنا و مولانا محمد احمد عبد و رسول صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و اصحابی و بارک و سلم اما بعد و قد قال النبی صلی اللہ علیہ و سلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعد فمن حبهم فبحبی حبهم ومن ابغزهم فبغضی ابغزهم خیر القرون قرنی ثم اللہ ذین یلونهم ثم اللہ ذین یلون لا تسبو اصحابی فإن احدكم لو انفق مثل احد زحب ما بلغ مد احدهم ولا نسیفة ان اللہ یأمر بالقل والاخسان ویتاعث القربة وینحن الفرشاء والمنكر والباقی یعیزكم لعلكم تذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو جوابات سننے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال لگے کتاب لاکے آرکو کہتے ہیں گھر میں ایک گھڑی ملی ہے ملک کی تلاش کرے لیکن نہیں ملا کیا اس گھڑی کی قیمت کے برابر صدقہ نہیں وہ گھڑی بیچ دے اور فقراء مساکین کو دو آدمیوں کے سامنے دے دے کہ بھئی یہ گھڑی کی قیمت ہے اور یہ خیرات کر رہا ہے اصل مالک اگر مل گیا تو واپس نہیں لے سکے گا اور اگر آپ نے اس پر اشحاد نہیں کیا اور اس نے نہیں قبول کیا تو گھڑی کی قیمت واپس دینی ہو بچے کے نام ابو حنیفہ رکھ سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لے بہتر نہیں ہوگا کہ امام بخاری رکھ لے گھر میں شرم تم کو مگر نہیں آئی پورا کسی مزرگ کا پورا لقب اور نام لے کے رکھا جا رہا ہے پھر بیٹے کا نام مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لوں بچے کا حقیقہ کب کر سکتے ساتھویں دن ورنہ چودھویں اور اکیسویں سمت سیر العقیقہ صدقت النفلیہ پھر اکیقے سے صدقہ بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے اکیقے کے بکرے کاٹتا ہوں اور فرمایا کہ میں تو جاہلیت میں پیدا ہوا ہوں فمن اقع انی میرا اکی کا کس نے کیا ہو ملالقاری نے میر قات شرع مشکات پہ یہ روایت نکل کی والعہدت والے بینک میں سکورٹی گارڈ کی نوکری جائز ہے اصل میں بینکوں کو علال اطلاق منع کرنا بظاہر مشکل ہے وہ اس طرح کے سینکڑوں کام تو اہل حق کے بھی وہاں ہیں مدرسوں اور مسجدوں کو ایک آنٹ وہی کھولنے ہوتے اور نہ مالی نظام درہم برہم ہوگا حج اور عمرے کے ڈراف وہیں سے بنتے ہیں منظوریہ وہیں سے آتی ہے تو سینکڑوں کاروبار جو جائز ہے اور ضروری ہے وہ بظریہ بینک ہے تو ان بینکوں کے لیے بھی تو گارڈ اور نوکر اور جو گھدار چاہیے اس لیے فتوہ جواز کا ہے جب سارے امام صحیح ہے تو ہم کیوں نہیں سارے سارے اماموں کو مان نہیں سکتے ہیں ایک وقت میں ایک امام کی بات پر عمل کرنا کافی ہے اسلام میں ایزان کب سے شروع ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مشورہ کیا کہ کیسے لوگوں کو بلائے جائے تو ایزان مشروع ہوئی عبداللہ ابن زید ابن عبدالربی نے خواب دیکھا ایزان فجر کس صحابی کو خواب میں آئی خواب میں نہیں آئی ہے حضرت بلال آپ کے گھر کے باہر کڑے کہتے تھے اصلاة خیر من النوم آپ نے کہا نعمل کلمات یا بلال اجعلہا فی ازارک الفجر موتہ مالک بہترین کلمات ازار فجر میں کہا کرو اللہ آپ کے علم و عمر و برکت دے امین آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے امین فجر کے سنتوں میں ہر روز سورے کافرون و اخلاص اور وطر کے آخری رکعت میں ہر روز اللہ کوئی ہر نہیں سنت سے ثابت ہے قرآن کریم میں کوئی وقف لازم نہیں ہے ہر جگہ رک بھی سکتے اور ہر جگہ نہ رکنے میں بھی کوئی عرض نہیں ہاں معانی اور مطالب جو جانتے ہیں انہیں خیال کرنا چاہیے ان اللہ معاکم کے سے کیا مراد ہے بھئی اللہ تعالی مراد ہے اور کیا مراد ہے خدرت بھی اس کی ہے اور علم بھی اس کا ہے چوٹا بچہ جب زیادہ روتا ہے تو اس کو اوپر آگ پرانا یا آگ بجانا صحیح غلط ہے یہ شرکیہ اور ہندوانی رسوم ہیں گلے میں تعویز لٹکانا جائز ہے جائز تعویزات جائز ہے برے برے ہیں سب کو ایک لاتی سے آنکانا کمک لی ایک عورت کو گھر میں سب لوگ بہن کہہ کر پکارتے ہیں اس کا شوہر بھی اس کو بہن کہہ کر پکارتا ہے تو کیا بیوی کو بہن کہنے سے نکانہ ہی ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے سب مسلمان اسلامی رشتے میں بہن بھائی ہیں آپ کے دیو وظیفے برائے شادی میں نے عمل کیا اس سے پہلے بھی کیا ایک رشتہ آیا ہے لڑکا روزگار ہے اس میں بس نہیں کیا کہہ لے کہا اللہ تعالیٰ جب چاہے ہو جائے گا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دونے سنت سے ثابت ہے ثابت ہے چاروں دانوں بیٹنا کھانے کے لیے کیسا ہے بہتر ہے اشاعت والوں کے بیجے نماز ہو جاتی ہے زنیرہ نام رکھنا اچھا ہے عزت و عظمت والی سونا و دار لینا منع ہے بے صرف ہے بے صرف آرام ہے اس میں نقد ہوتا ہے میرے بینوں کے دماغ کا اپریشن ہے اللہ صحت دے اللہ آپ کی عمر علم برکت ہے آمین جزاکم اللہ خیرہ اللہ آپ کا سایہ سر و پسل آمین 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 انبرشا کے بارے میں آپ کو تمام لوگ کا جو جائز دعائیں ہیں اللہ پورے کرے آمین اور اسی طرح آخصان کے بارے میں بھی روزہ رہ جائے تو کیا اعتقاف ہو سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے یا پھر تراویہ اور روزے بھی مکمل ہونے چاہیے نہیں بس روزہ رکھے اور اعتقاف ہو تو بہت اچھا ونہ روزہ خود فرض ہے اعتقاف کے لئے روزہ رکھنا بہتر ہے ضروری نہیں تلوی فجر دشوائے شمس کے وقت نماز پڑھ سکتے ہیں جیہاں فرض نماز جو وقت کی ہے وہ نہ مؤخر کی جائے صحیح حدیث اور مفتابی قول حنفیہ کا یہ ہے نفلوں کے بارے میں اختیار کریں بعد میں پڑھیں کیا کوئی بھی بچہ پیدا ہو وہ مسلمان ہوتا ہے جیہاں اسلامی فطرت کے مطابق ہوتا ہے کیا کافر کے دل میں بھی اللہ پہنجود ہوتا ہے جیہاں فارغ بیٹا وہ بندہ اگر اپنی ٹانگ ہلا ہے تو اس سے منحوسیت ہوتی ہے فضول ارکت ہے جولہا ہوگا جو کڑی کھود رہا ہوگا میں اپنا کام شروع کرنا چاہتا برائے میرے بانے کوئی وزیح بتائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وعلا برکت اللہ فاتحہ تین دفعہ آیت القرصی تین دفعہ آخری چار کل تین تین دفعہ پڑھ لے درودی برائیمی اخیر میں گیارہ مرتبہ خیر ہوگی انشاءاللہ میری والدہ ماجد ہے کہ سر میں دماغ کا پانی زیادہ جمع ہو گیا جس کی وجہ سے ان کا جسمانی توازم کمزور ہو گیا ہوش آواز بھی کمزور ہے چند دنے میں ڈاکٹر پانی نکال لیں گے اپریشن اللہ صحیحت و زندگی عطا فرمائے میرا بیٹا محمد انیس علی خان کے گلے کا اپریشن اللہ صحیحت نصیب فرمائے میری ماں باپ رکاوٹ ہیں اس بات میں کہ تم بیوی کو پھردنی کراؤ بیوی راضی آپ دعا کریں بیوی آپ کی حصال محلے کی نہیں ہے ماں باپ اپنا حساب رکھے اپنی بیوی پر کسی کی حکومت نہ چل لیں دے شریعت کیا آپ پابند ہیں ہاں یہ اکثر آپ پوچھتے نا کہ حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں تو آج مولانا شرف علی صاحب کی کتاب لائے ہوں مجھے وہ قصائی والی چیز یاد ہوتی نہیں ہے اس کے لئے اب اس عمر میں میں قصائی بند نہیں سکتا حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں خون جاری ایک ذکر دو خسی تین شرمگا چار غدود پانچ پھکنا چھے پتہ سات وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَحْرُمُ عَقْلُهُ مِنْ اَجْدَائِ الْحَيْوَانِ سَبْعَةٌ اَدَّمُ الْمَسْفُوحُ وَالزَّكَرُ وَالْعُنْسَيَانِ وَالْقُبْلُ وَالْغُدَّ وَالْمَسَانَ وَالْمَرَارَةِ تَذَافِ الْبَدَائِ وَالْحِنْدِيَا فتاوہ امداد الفتاوہ جل چار صفحہ ایک سو اٹھارہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صل و سلم على نبی النبیین ورسول المرسلین سید الاولین والآخرین وعلى آلی وآصحابی اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار اللہم اِنَّا نَسَلُقَ الْعَفْوَ جتنے لوگوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ سب کو صحیحت و شفاہ اتا فرمائے جنہوں نے روزگار کا تذکرہ کیا اللہ عزت کا حلال روزگار نصیب فرمائے جنہوں نے اور کسی شکرنجی غم اور درد کا ذکر کیا اللہ ان کی مدد فرمائے حق تعالی جملہ حاظرین اور ان کے غائبین کی دعائے قبول فرمائے حق تعالی پاکستان میں قانون شہری نافذ فرمائے اللہ مدارس مساجد علماء طلباء شرائع دین ملت کی افادت فرمائے بروز پیر جو بخاری شریف کا ختم و آخری دعا ہے درزگاہ کیوں طلب عزیز تین سو کے قریب فضلاء ہوں گے حفاظ قرآ اور علوم سے فارغ ہو کر دعا فرمائے بخیر و آفیت ہو آج صبح سرحد میں پھر کوئی دماء کا ہوا ہے اللہ جو مسلمان مرے ہیں ان کو شہدہ و سعادہ بنائے جو زخمی ہے اللہ تعالی انہیں صحت شفاہ دے اور داشتگرد اور ظالمین جو فضائے خراب کرتے اللہ ان کے شرس سے ملک و ملت مخفوص فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم مخفوص فرمائے مخفوص فرمائے مخفوص فرمائے مخفوص فرمائے مخفوص فرمائے مخفوص فرمائے